اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ رباب آ گئی ہوں پھر سے آپ کو کچھ بتانے سمجھانے اور سکھانے کے لیے اچھا دوستو بلیچ کریم تو ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن اگر ہم اس میں دو اور چیزوں کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں نا تو اس کے جو ریزلٹیں ڈبل ہو جاتے ہیں ایک تو ہماری سکن وائٹ اور برائٹ ہو جاتی ہے اور سیکنڈ ایک زبردستہ گلو بھی ایڈ ہو جاتا ہے ہماری سکن پر اب آپ کو بھی پالر جا کر زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے اور ویسے بھی آج کل فالتو پیسے کسی کے پاس نہیں ہے گھر پر ہی انتہائی سستے طریقے سے ہم بلیچ کریں گے اور ریزلٹ ہمیں پالر سے بھی کہی گناہ زیادہ ملیں گے اچھا اس بلیچ کو فیس پر کیسے یوز کرنا ہے اور ہاتھوں اور پاؤں کے لیے اس میں کیا چیز زیادہ مقدار میں ایڈ کرنی ہے سبھی چیزیں آپ کو گائیڈ کروں گی تو اس لیے پہلے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ قوانٹیٹی بہت مدر کرتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو آئیں جلدی سے پھر ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں اچھا تو جی سب سے پہلے ہمیں چاہئے کوئی سی بھی بلیج کریم جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اچھا یہ جو میں نے بلیج کریم لی ہے نا تو اس کے ساشے بھی ملتے ہیں وہ 20 سے 25 روپے کے ملتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے ایک کانچ کا جنسہ ہے نا بول لینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے وہ میٹل کا بول بلکل استعمال نہیں کرنا بلیج کرتے ہوئے میٹل بلکل استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے بلیچ لے لینی ہے اگر آپ کے پاس ساشے ہے تو آپ نے پورا ساشے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور سیکنڈ میں اس کے ساتھ جو پاورڈر ملتا ہے ایکٹیویٹر پاورڈر اب آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اگر تو آپ اس کو اپنے فیس کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے اس ایکٹیویٹر پاورڈر کو ایک چتائی حصہ ایڈ کرنا ہے یعنی کہ جتنی کریم ہے اس کا چتائی حصہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پاورڈر کا لیکن اگر آپ اس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے بنا رہے ہیں تو کریم کا ہاف ہم نے اس میں پاورڈر کو ایڈ کر دینا ہے اگر سمجھ نہ لگے تو ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہو گیا اور پھر ہمیں چاہیے جی ایک عدد وائٹننگ کیپسول اچھا یہ آپ کو کسی بھی مائٹرگل سٹور یا میک اپ والی شاپ سے آسانی سے مل جاتے ہیں بہت ہی سستے ملتے ہیں تقریباً دس روپے کا ایک کیپسول ہوتا ہے تو ایک وائٹننگ کیپسول کو بھی ہم نے ایڈ کر لینا ہے اچھا ایک چیز ہو رہا آپ لوگوں کو بتا دوں جو وائٹننگ کیپسول ہوئے نہ وہ ہم ڈریکٹ اپنی سکن پر اپلائے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم اس کو کسی کریم میں ایڈ کر کے ہی لگا سکتے ہیں اس چیز کا آپ لوگوں نے خاص خیار رکھنا ہے کہیں ایموشنل نہ ہو جائے گا کہ خالی وائٹننگ کیپسول ہی اپنی سکن پر اپلائے کر لیں ٹھیک ہے اچھا جی پھر ہمیں چاہیے کوئی سی بھی کمپنی کا سکن شائنر اچھا اس کو ایڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو جو بلیچ کی جلن محسوس ہوتے ہیں آپ یقین مانیں اگر آپ اس کے تین سے چار ڈروپ ایڈ کر لیں گے تو آپ کو بلیچ کی جلن بھی محسوس نہیں ہوگی اور سیکنڈ یہ آپ کی سکن پر ایک بہترین سا گلو بھی ایڈ کر دیتا ہے تو اچھا جی اس کے ہم نے تین سے چار ڈروپ ایڈ کر لینا ہے اب ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اچھا ایک پت اور آپ لوگوں کو یہاں پر گائیڈ کر دوں کہ ہم بلیچ کریم جیسے ہی بناتے ہیں نا تو ہمیں اس سے اسی وقت اپلائے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو بنا کر رکھ نہیں سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے جی اگر آپ فیس پر کرنا چاہتے ہیں فیس پر اپنی نیک پر کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہاتھوں اور پاؤں پر آپ جہاں بھی اس کو اپلائے کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے اگر تو آپ اس کو اپنے فیس پر اپلائے کریں گے تو آپ اس کو پندرہ منٹ اپلائے کر کے رکھیں گے اور پھر آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے لیکن اگر آپ اسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے لیے لگا رہے ہیں تو آپ نے اس کو 20 منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اچھا 20 منٹ کے بعد آپ نے اس کو سمپل پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ہی اس کا اتار کی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ریزلٹ بھی پتا چل جائے کہ آپ نے کہنا ہے کہ واہ جی آپ ہی آج تو کمال ہو گیا ہے تو یقین مانے کہ آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے کہ گھر پہ انتہائی سستے میں آپ کو اتنی اچھی میں نے بلیچ کریم کی ریمیڈی بتا دی ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور اپلائی کرنا ہے اور میرے ساتھ اپنے ریزلٹ کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا یہ دیکھ لیں کہ فرق آپ سبی کے سامنے ہیں میں نے ایک ہاتھ پر اپلائی کی تھی اور ایک ہاتھ پر نہیں اپلائی کی تھی اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنے والی آپ لوگوں کے ساتھ ریزلٹ کو میں اس لیے شیئر کرتی ہوں تاکہ میں بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں تاکہ آپ بھی میری ریمیڈریز کو اپلائی کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہو گیا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ شیئرنگ is a good thing اور اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی اب کیا سوچ رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیں دیکھیں آپ کا جو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے آپ کا پیار ہوتا ہے آپ کی محبت ہوتی ہے جس سے کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہمیں حوصلہ افضائی بھی جلدی ملتی ہوں آپ سب سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال اور اپنے اس چینل کا بھی اور مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا اللہ نے کے بعد